مجھے واقعہ آگیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک بددو آیا ہے اس نے تلوار رکھی آبے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا اب تجھے مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئے یعنی وہ کامپنے لگ گیا اسی طرح مجھے ایک واقعہ آیا ہے اب یہ کتنا آتھینٹی کا لیکن تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے خالد بن ولید کے پاس رومن کمانڈر آیا اس کا بڑا مشہور نام ہے اس نے کہا کہ خالد وہ تلوار دیکھنی ہے مجھے آپ کے بارے了 مشہور ہے آپ کے پاس ایک تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے جو بریک نہیں ہوتی ہے وہ مشہور ہو گیا تھا خالد بن ولید کے بارے بی خالد نے کہا کہ کونسی تلوار میرے باس تو بہت تلوار ہیں جو میں use کرتا ہوں آپ کو کونسی دیکھنی ہے اس نے کہا نہیں وہ والی خالد نالی نے کہا اس تلوار کا نام ہے اسلام اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی تو اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے وہ تلوار نظر آ جائے گی یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری مینیفیسٹیشن صحابہ کی لائفز میں موجود ہیں نظر آ رہی ہیں آپ دیکھیں ڈسٹریس میں اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی اللہ اللہ ربی لا شرک بھی شہیوں اور پھر لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم وہ پواہ کی لمبی دعا ہے کس طرح ہمیں پکارنا سکھایا اور کیا آپ کو صحابہ کی لائف میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں صحابہ نے جس طرح اللہ پر صحابہ ایمان لائے ہیں وہ تو ان کے کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا تو کوئی دل کو نرم کرنے علیہ واقعات ہم لوگوں کو میں سمجھتا ہوں میں جو کافی باتیں میں نے کر لی ہیں ای ٹھنگ دی لاس ٹھنگ جو میں بات کروں گا اس بارے میں صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ لوگ تھے جن کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت تھی اس پوائنٹ پہ ہم سب اگری کرتے ہیں that's point number one point number two صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس نے ہمیں بہت ریلیو دیا ان دو چیزوں کو جوڑتے ہیں وہ آیت کونسی تھی اور کیوں ان کو اس نے اتنا ریلیو دیا کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالی کی سب سے زیادہ عظمت تھی بہت مشہور آیت ہے سورہ زمر کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر سکولرز نے کہا ہے کہ پانچ باتیں سائت میں نوٹ کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں جنہیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک اللہ ہی غفور الرحیم اب پہلی بات سکولرز کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ who are the point of addresses جنہوں نے گناہ کی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایوہ اللہ دینہ اجرموں اے فاسقوں اے مجرموں حالانکہ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترج اختیار کیا ہے انہوہ من المجرمین منتقیمون کہ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں قل یا عبادی اللہ دینہ میرے بندوں تو یعنی کہ this manifests the love on the onset نمبر ٹو اچھا گناہ زنا کیا شرک کیا چوری کی ڈاکہ ڈالا قتل کیا نہیں قل یا عبادی اللہ دینہ اسرفو علا انفوسیہم حدے پار کرتے ہیں سٹوری کو ختم کیسے کیا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا یعنی کہ بات ختم کر دیا eventually everything at the end every sin is an oppression against our own selves نمبر ٹھری اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنا تو من رحمت اللہ اس کو آپ compare کریں کسی مخلوق کے ساتھ کسی نے کوئی برا کیا اور کسی جج کے پاس جائے تو وہ پہلے اس کو دلاسے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی چوتھی چیز اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے عربی میں ذنوب گناہ کی جمع ہے یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے تسلی تھی جمعہ بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں تمہارے سارے گناہ سارے کے سارے اللہ حکم بات یہاں پہ بھی ختم نہیں کی پانچ بھی انہوں بے شک ہوال غفور رہی وہ ہی ہے بار بار افرمیشن بار بار گیرینٹی یعنی کہ کسی کو اگر یہ again this is not a door to sin لیکن اس چیز کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی میری لئے کوئی نکلنے کا راستہ ہے مجھے سائن نہیں مل رہا مجھے اللہ کی طرف سے وہ وائیوز نہیں آ رہی لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بہانے رکھے ہیں معاف کرنے کے لئے اگر کوئی سمجھے اگر اللہ کی معرفت کسی کو